ابھی سمینہ لے کے جا رہی ہے ادھر ابھی ہم نے کٹ لی ہے اپنا تربوز تو جی ابھی ہم ڈال رہے ہیں جی اپنا چیکن کڑھائے گی شدید طفانی بارش آ چکی ہے شدید طفانی اللہ اکبر اللہ اکبر یا اللہ تو کرم کر فصل پکی ہوئی ہے اس کو شدید نقصان ہے میرے مولا ہمارے کچھے گھر ہیں میرے مولا تو اپنا کرم کر تو اپنا خاص کرم پر مرسوس اللہ ارمالAss Sver ancora سلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہیں خاص کرم Depour دعا ہے دیکھنا مارے جانبی رہے ہیں خوش ہیں آباد رہے ہیں support اور ادھر جو ہے نا حسن چوسنی پیرا اور viajah اس لئے آپ کو چوٹ لگتی ہے پھر آپ روتے ہو آپ کو یہ دیکھیں توٹ جائے گا بنچ ٹوٹ جائے گا پاکل ہو کیا نہ کرو یہ سٹول ٹوٹ جائے گا ہاں تو کبھی کبھی چلو کام آجاتا ہے نہ کرو کچھ نہیں یہ بھی ٹوٹ جائے گا کچھ نہ کرو سارے پھینکے ہوئے نیچے آپ نے تو یہ جو ہے نا کچھن ہمارا اس کو ہم نے میں نے کی یہ ترائی تو آپ کو کل سے میں ترائیاں وغیرہ کر رہا ہوں کل بھی میں نے کیا ہے حالانکہ کام تو مزدوروں کا مستری کا ہے لیکن پھر میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں جو انا تھوڑی سے ہیلپ ہو جائے گی ان کی لیکن وہ ماننے والے بلکل نہیں ہیں کیونکہ اب دیکھیں ڈیڑھ ڈیڑھ ڈیہاری لگی ہے ان کی لصہ اوپر بچھانے کے لیے ایک دن پورا اور ایک دن ہافت وہ انہوں نے بنائی ہوئی ہیں چار ڈیہاریاں تو چھت بنانے میں ابھی कیتی ہے ہمیں میرے چار ڈھیہاریں لگ گئی ہیں ان کی ہمیں سارے سات ہزار پر اور دیں تو میں نے کہا جو حساب کتاب ہے میرے ساتھ آپ گو کریں آپ نہ حق تو پیسے نہ مانگیں نا مجھ سے ٹھیکا آپ کا ایدہ ہے آپ ایکسٹرہ سات ہزار سارے ہزار ہم سے مجھ سے مانگ رہے ہیں صرف اوپر لصہ چھت کو پکا کرنے کے لیکن اگر آپ گارے کسیس کے ساتھ لگاتے ہی چھت کو پھر بھی تو آپ نے کرنیا تھا نا مٹی بھی آپ نے وہاں پہ لے جانیں تھی کچھی اوپر اور لپائی بھی آپ نے کرنی تھی جو لو گارے کے ساتھ آپ جب لپائی کا آپ نے کرنی تھی اس کی جگہ پہ میں نے آپ سی semmen کی لپائی کروا لی اور جو آپ نے نیچے مٹی ڈالی لیور کرنے کے لیے وہ تو آپ نے ویسے بھی ڈالی تھی اگر آپ نے کچھی ڈالی تھی تو تو ایک ایکسٹرا جو میں نے کام کروایا ہے وہ ان سے یہ تھا کہ میں نے جو لسہ اینٹ منگوائی ہے وہ اوپر لے کے جایا انہوں نے اور وہاں بچھا دی یہ تھا میرا صرف ایکسٹرا کام اس کام کا ان کو ایک دن پورا اور ایک دن ہاف لگا ہے تو اس کا مجھ سے ساڑھے ساڑھا دار مانگ رہے ہیں تو یہ تو بہت ہی ناانصافی ہے اور غلط ہے اتنے زیادہ مطلب بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی کام کے مانگنا نا حق مانگنا وہ بھی تو علاقہ ان کو ہدایت دے آج وہ کام پہ نہیں آئے تو حالانکہ وجہ کوئی نہیں تھی وجہ یہی تھی اور اس وجہ سے میں وہ کام پہ نہیں آئے تو اب دیکھتے ہیں کل پہ آتے ہیں یا نہیں آتے اب یہ بھی کنفرم نہیں ہے تو اگر نہیں آئے تو پھر ان کے ساتھ حساب کتاب کریں گے تو اگر میرے پاس پیسے بچتے ہیں تو وہ دیں گے اگر ان کے میرے پاس بچتے ہیں تو میں دینے کا حق دار ہوں انشاءاللہ جو ہوتا ہے پھر آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو ابھی میں نے کہا ہے ارہم کو نا ادھر چموڑی ادھر دیکھو ارہم ادھر میری زرف ادھر چھوٹی نہیں نہیں یہ نہیں اس کو نا اس کے ساتھ چیمبارو ہاں لوے کے ساتھ چیمبارو اس کو لگ گئی ہاں بس ٹھیک ہے چھوڑ دو چھوڑ دو آرہا پانی چھوڑ دو چلیں جی ہماری موٹر جو نا وہ چل چکی ہے یہ دیکھیں پانی آرہا ہے تو اس چھت کو نا کرتے ہیں ابھی ترائی اس کو نا پانی یہاں پہ لگانا لازمی ہے ونہ یہ پکے گی نہیں چھت ہماری دیکھیں ابھی کتنی خوشک ہے ابھی میں نے پانی لگایا دیکھیں ابھی ڈرائی بھی ہو گئی ہے یہ دیکھیں تو اس کو نا ہم اچھی طریقے سے پانی لگائیں گے چھت کو نا ہماری پانی لگا دیکھیں ابھی گراؤنڈنگ جو نا وہ کروائی ہے ہماری چھت پکی اب جو ماشاءاللہ بہت اچھی ہو چکی ہے ہماری چھت یہ دیکھیں جی اب اوز ابدست بن چکی ہے اب اس کو نا فل ایک طریقے سے نا ابھی پانی لگا دیتی ہیں تر کر دیتی ہیں تاکہ ہماری سیمٹ پک جائے دیکھیں سارا پکی ہو چکی ہے الحمدللہ مزے کی چھت بن چکی ہے اب انشاءاللہ ہماری چھت جو نا ٹپکے گی نہیں الحمدللہ اس طرح پہلے بارشوں میں ہم زلیل ہوتے تھے خوار ہوتے تھے پانی چھت کے اندر آ جاتا تھا تو الحمدللہ اب وہ نہیں آئے گا انشاءاللہ ہماری چھت اچھی بن چکی ہے اب یہ ہمارے پانی کی جو ڈھلان ہے وہ آپ چیک کریں ماشاءاللہ یہاں سے پانی سارا وہ جا رہا ہے وہ دیکھیں وہ جا رہا ہے ہمارا پانی ادھر نیچے کی طرف تو ڈھلان جو ڈھلان بہت زبادست بن چکی ہے ماشاءاللہ تو ابھی چھت کے اوپر سے پانی لگا کے آ گیا ہوں پوری چھت کے میں نے ترائی کر دیا کیونکہ سیمنٹ لگانے کے بعد بھی انترائی کرنی لازمی ہوتی ہے پانی اس کو مانا چاہیے تو ابھی چھت کے اوپر لگا کے میں پانی ادھر بھی لگایا تھا اور ابھی میں جا رہا ہوں واپس سمینہ جانا میں اس سے پہلے چلی گئی ہے حسن کو لے کے حسن رو رہا تھا مجھے جانا ہے اپنی ہمی کے پاس تو ہم چلتے ہیں تو آپ نہ آ جائیے گا اور ارہم دیکھیں وہ جا رہا ہے ارہم نہیں رکھ رہا ہوں پھر اب کیوں آ رہا تھے ادھر اوپر اوپر موک کرو اوپر موک کرو اب 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 یہ اس لگا پہ درد ہوتا ہے اس لگا پہ نہیں ہوتا ہے اب ٹھیک ہو چکی ہے نا شکر اللہ تو یہ ابھی بھی نا اوپر دیکھو نا ادھر ابھی بھی دیکھیں اس چیکس کو اور اس چیز کو فرق ہے یہ سجی ہوئی ہے کچھ یہاں پہ چوڑ لگی تھی اینٹ لگی تھی نا ہاں تکڑ لگی تھی تو پھر آپ کیوں پہ شرارتیں کرتے ہو اس لئے آپ کو چوڑ لگتی ہے ارہم تو ابھی ٹائم ہونے والا ہے تین کا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسمان پہ سارے بادل ہی بادل آپ کو نظر آئیں گے بادل ہیں تو تھوڑا تھوڑا کہیں کسی کی زدگاہ پہ لیکن ہیں بہت زیادہ تو ابھی میں لے کے آئے تھا یہ مسالہ تو شام کو افتاری میں ہم بنا رہے ہیں چنے کی دار تو بہت اچھی بنتی ہے تو اس کے لئے میں تھوڑا سمان لے کے آئے تھا ابھی دیتے ہیں بسمیلہ کو ابھی ہم یہاں سے لے رہے ہیں تربوز تربوز جانا بہت مہنگے ہو گئے ہیں ہاں جی کیا کی ہمار سواد ہم سے مزیالین تو ایک تربوز لیا ہے ہم نے یہ سات کلو کا تربوز ہے تو ابھی ہم اس کی پیسے جانا کوئی پی کریں گے تو ابھی میں آج کہا ہوں واپس اور ارحم کو میں نے ہزار بار رکا ہے کہ آپ نے پاپڑ نہیں کھانے ابھی پاپڑ کھا رہا تھا اس کی کام چیک کرو یہ دیکھو یہ آپ چیک کریں اس کے اندر کتنا غضب کا مشاہ is ڈالا ہوئے ہیں پاپڑ ہونے کے دکار پاپڑ کھانے آج ہوا کچھ پاپر آیا تھے کچھ اور بھی آگئے ہیں ہاں جی کولے کےک بھی ہیں اچھا کولے تو پھر آپ کولے کےک لے کے کھا لیا کرو آپ نے ضروری پاپر لینے ہوتا ہے وہ ہے گال بھول گیا آپ کو بھول گیا تھا اچھا گال بھول گیا ابھی یہ میں تربوز لے کے آیا تھا تو کیونکہ شام کو ہم نے افتادی کرنی ہے ویسے ہم فروٹس وغیرہ نہیں لیتے کیونکہ فروٹس بہت مہنگی ہیں اور ہم نے فروٹس کا بائیکار کیا ہوا ہے تو پاکستان ہم نے ویسے بھی فروٹس کا بائیکار چل رہا ہے تو کیونکہ میٹھا ہے تو مجھے تو روزہ میں چیک کر کے میں نے لیا ہے باگل میں نے چیک تھوڑی کیا ہے اس کو پھیکا ہے اور میٹھا ہے اس نے کہا چیک کروا دوں مجھے تو روزہ تھا میں نے کہا نہیں وہ فل پکا ہوتا ہے یہ سوفٹ ہے حسن بھی آگیا تو ہماری پک رہی ہے چنے کی دال چنے کی دال پکا رہی ہیں نہیں وہ دیر ہو جائے گی امی والوں نے چنے کی بنانے ہیں چلیں کوئی بات میں مون کی بھی اچھی ہوتی چنے کی بھی اچھی ہوتی ابھی مسالہ کرا بھون ہے صحیح ہے ابھی بھون رہے جی مسالہ وغیرہ اور سبزی کرا مسالہ ہوتے ہیں جب میں نے آپ کو گیا تھا میں نے آپ کو اور اس میں کوئی چیز ساری چیزیں پوری ہیں نمک میرچین ہوگا کوئی چیزیں نہیں چلیں جی ابھی تو مکمل ہے لیکن کبھی نہ کبھی کم تو ہو جائیں گی تو ابھی نہ میں نے فون کیا تھا ادھر دکان والے کو میں نے کہا کہ سی میڑ کے تھیلے جو ہیں وہ بھیجوا دیں پندرہ تھیلے تو کیونکہ صبح مسٹری نے کہا ہے کہ میں آؤں گا جس مسٹری کے ریفرنس سے یہ میرے والا مسٹری آیا تھا وہ میرا دوست ہے جس نے اس کو بھیجا تھا میں نے اپنے دوست کو کہا تھا پھر میرے دوست نے ایک اور مسٹری بھیجا تھا جو میرا کام کر رہا ہے تو جو میرا دوست تھا مسٹری اس کے ریفرنس سے میں نے سارا کام کروایا تھا تو مطلب اس کو میں نے پیسے وغیرہ اس ہی اپنے دوست کے ریفرنس سے دیئے تھے تو میرا دوست جانا اس نے کہا کہ یہ کام کرے گا آپ کا کام ختم کر کے دیکھ آپ کو تو اس کے بعد جانا یہ آگئی ہے سیمنٹ ہماری ابھی اس کو جانا اندر رکھواتے ہیں کمرے کے اندر اس کے بعد پی جو ہوتا ہے آپ سے شیئر کرتے ہیں تو جی ادھر ہم اتروا رہے ہیں اپنی سیمنٹ پندرہ تھیلے فیلحال منگوائے ہیں تو پھر دیکھیں گے اگر کام ہو گئی تو پھر اور منگوائے لیں گے اور ادھر ہم نے رکھی ہوئی ہے ریت کمرے کے اندر اور کچھ ریت ہماری ادھر پڑی ہوئی ہے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اور رکشہ بھی اتار رہا ہے یہ سیمنٹ وہ لگیں گے تو بعد میں کوئی اور منگوائے لیں گے کچھ ابھی پھر سے موسم دیکھیں ابھی تقریباً ٹائم ہونے والا ہے پانچ کا تو ابھی پانچ بجے کا موسم آپ کو دکھا رہا ہوں کیسے بادل ہیں اسمان کے اوپر اور کیسے لگ رہے ہیں زبردست سے اور ابھی نہ میں یہاں پہ آیا تھا آپ کو بتایا سیمنٹ رکھوانے کے لئے تو پھر میں نے سجھا پانی لگا لیتے ہیں جہاں کمرے میں ترائی کرنی تھی ابھی دھوپ ختم ہو چکی ہے تو بیٹرییاں اب کام کرنا چھوڑ گئی ہیں ہماری پلیٹیں اور بیٹری بھی ختم ہو چکی ہے تو موٹر ابھی چلنا بند ہو گئی ہے تو میں نے اس کو بند کر دیا میں نے کہا چلیں ابھی چلتے ہیں اور کچھ ریسٹ کرتے ہیں کیونکہ روزہ بری تو آپ کو بتایا سانس ختم ہونا شروع دل کا ٹائبہ سویا رہے بندہ جب دن کا آخری پہر ہوتا ہے تو ابھی چلتے ہیں اور پھر ہرسٹ کرتے ہیں اس کے بعد جب ٹائم ہو جائے گا افتاری کریں گے انشاءاللہ جو کچھ بھی ہوگا اپنے بہنوں سے پھر شیئر کریں گے چلتے ہیں ایسے پر شیئر کریں گے مسئلی میںкус کریں گے دیں گے پہنچیں گے پہنچیں گے اورallen بے اب پہنچیں گے میں بتایا ہے وہ بتاگیئی ہو جنگے میں بتایا ہے وہ بتایا ہے آپ تاکو مالا ہے آج بنا رہے ہیں چکن ابو لے کے آئے دے اور ابھی ڈال دیا ہے ادھر پیاز اور ہری مرچیں ہلکا سا دھنیا اور گھی ہے کافی عرصے کے بعد ہم نے تو تقریباً کافی عرصے بعد جوہنا بنا رہے ہیں بھی ہے نا کیونکہ ہمارے بیدے وگرہ خراب ہوتے ہیں تو ہم یہ چکن نہیں کھاتے چاوال بھی نہیں کھاتے جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم بلکل اسے پریاد کرتی ہیں اور سادہ سبزیاں وگرہ دالیاں وگرہ کھاتے رہتی ہیں بس تو جی الحمدللہ یہ ہمارا چکن اور ابھی اس کو دھویا نہیں ہے اور میں نے سوچا چلو اس کی نا ویڈیو بنا لیتی ہیں پہلے تو بعد میں اس کو دھو لیں گے تو یہاں پہ ابھی جوہنا کام سٹارٹ ہے اور آگ میں اچھی جل رہی ہے تو جی ابھی جوہنا پیاز وہ بھون چکے ہیں دیکھیں برون ہو چکے ہیں اور اس کے بعد جوہنا لال مرچیں بھی ڈال دی ہیں تو ابھی کچھ دیر اور اور کیا برون کرنا ہے کیا کرنا ہے لیسن کا پانی میں ڈال دیا ہے یہ دیکھیں جی یہ پڑھ رہا ہے لیسن تو ابھی جوہنا حلدی آ چکی ہے ابھی حلدی ڈالتے ہیں یہ بن کیا رہا ہے چکن کورما اچھا ہمارے ٹماتر ابھی جی ہم ایڈ کر رہے ہیں یہ دہی ہے چلیں جی یہ ایڈ ہو چکا ہے ہمارا دہی تو جی ابھی ہم ڈال رہے ہیں جی اپنا چکن کڑھائی کی اندر ماشاء اللہ جی چکن بھی ایڈ ہونے لگ گیا ہے ابھی میں ساتھ ساتھ جوہنا آگ کو بھی سوڑتا رہتا ہوں تاکہ آگ بھی نہ بجھ جائے اوپر بنی ہوئی ہے بارش آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی ہم جلدی جلدی سے بنا رہے ہیں تاکہ بارش آنے سے پہلے نام تیار کر لیں بارش بہت زیادہ بنی ہوئی ہے بہت زیادہ تیز بنی ہوئی ہے اور بادلوں کی آواز آپ سن رہے ہوں گے بادلوں کی کیسی آواز آ رہی ہے اور ابھی ہم نے سامان اندر رکھ دیا ہے وہ بیڈ کی جو پچھے والی جو اوپر آنے سے تاج تھا وہ بھی اندر رکھ دیا ہے لکڑی کا تھا علماری ب correwerہ برطانوں نے اندر رکھ دیا ہے اور فریج کو بھی اندر رکھ دیا ہے اور بیڈ کے باکس ہے اس کو بھی اندر رکھ دیا ہے تو یہ لوہے کا ہے اس کو میں اندر نہیں رکھا اس کو کچھ نہیں ہوتا بادلوں کی آواز آپ سنیں ابھی سمان تو رکھ دیئے ہیں الحمدللہ یہ سیف ہو چکا ہے لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے بارش میں ڈر تو لگتا ہے اللہ پا کرم کرے دیکھیں جی ابھی دیکھیں بارش آنا شروع ہو چکی ہے اور کڑھائی جو ہے نا وہ پڑی ہوئی ہے چکن کورما ہمارا اور سمینہ غائب ہے یہاں سے حسن وہ کھڑا ہوا ہے ابھی جو ہے بارش یہاں آ رہی ہے حسن یہ بھاگیا ہے حسن آجو بھاگو 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 بارش آگی بارش آگے بھاگو دیکھیں یہ بارش بہت تیز ہو چکی ہے توفانی بارش ہو گئی ہے اور بجلی چمک رہی ہے بجلی چمک رہی ہے یہ بڑی ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے اللہ پاک چمکاتا ہے بجلی یہ تو ابھی دیکھیں ابھی دو منٹ ہوئے ہیں اور کیچڑ ہو گیا سارا زمین کے اوپر ابھی فصل بھی پکی ہوئی ہے گندم پکی ہوئی ہے گندم کو شدید یقین کریں نقصان ہے اس طرح کی بارش سے جب اس طرح کی بارش آتی ہے تو گندم جو ہے نا وہ گر جاتی ہے زمین کے اوپر اور وہ دانا اپنا سکھا جاتی ہے شدید طفانی بارش آ چکی ہے شدید طفانی یہ دیکھیں جی بہت تیز بارش ہے دیکھیں جانور بیجارے سہم کے ٹھہرے ہوئے ہیں ہم خود بھی اندر سہم کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کیونکہ بارش آپ دیکھیں کتنا تیز آ رہی ہے اور نیچے ابھی دس منٹ ہوئے ہیں اور نیچے سہم سارا بھر گیا ہے سہن پانی سے پہلے بارش اس طرف سے تھی اب اس طرف سے ہے آرنا شروع ہو گئی ہے ابھی دیکھیں پرنالے بھی نا بھینہ شروع ہو گئے ہیں ابھی جو ہے نا یہ آ رہی ہے سہری ہماری سوری ہماری افتاری اٹھا کر اور ہم بھی نا باہر تھا ابھی کچھ بارش جانا وہ تھم گئی ہے تھمتی ہے پھر شروع ہو جاتی ہے ابھی تکرے بان اس کو بیس پچیس میٹ ہو چکی ہیں لگاتار برستی جا رہی ہے برستی جا رہی ہے تو جی ابھی نا بارش بہر تھم چکی ہے اور ابھی افتاری کا تیم دلکل ہونے والا ہے تقریباً چھ بچ کے دس منٹ ہونے والے ہیں تو ابھی جو ہے نا دس پندرہ منٹ دیس منٹ دیتے ہیں تو میں چلتا ہوں در آنٹی والوں کے گھر ہمارا تربوز پڑا ہے وہ بھی لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں پھر مٹھا پانی بناتے ہیں تو جی ابھی ہمارا کورما وہ تیار ہونے والا ہے اس کے بعد جو ہے نا اوپر ہمارے ہرے دھنیاں ہوتے ہیں وہ ڈالیں گے تو اس کی لکھ جو ہے وہ زبادست ہو جائے گی تو ابھی ہم تیاری کرتے ہیں جی افتاری کی ابھی جی الحمدللہ ہماری جو ہے نا وہ پانی ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہم نے بنایا ہے دوسرا جو ہوتا ہے جامع شیری والا پانی وہ الحمدللہ ہمارا تربوز بھی تھنڈا ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو کاٹ دے ہیں کاٹ کے پھر افتاری بھی کریں گے اور سب گھر والوں کو تقسیم بھی کریں گے انشاءاللہ اللہ جی ابھی ہم نے کاٹ لیا ہے اپنا تربوز ماشاءاللہ سے ارم کھا بھی رہا ہے اور ادھر حسن بھی کھا رہا ہے یہ دیکھیں اور ابھی ہم نا ٹائم ابھی نہیں ہوا افتاری کا تو ابھی ہم ابھی جگہ بھی جگہ بھی نہیں ہے وہاں پہ بیٹھ کے ساتھ کھٹے کھانے کی تو ابھی جو ہم دیتے ہیں امی والوں کو بھی اور ساتھ بھائی ہے ان کے گھر بھی دیتے ہیں تو باقی جو بچے کا پھر ہم افتاری کریں گے اس سے ٹھیک ہے الحمدللہ جی میں نے افتار کر لیا ہے یہاں پہ لائد نہیں ہے ہمارے پورے گاؤں میں ہمارے پورے علاقے میں تو ہم نے بہت دور دور سے نا آزان کی آواز سنی ہے پھر جو ہم افتار کر لیا ہے ایک ویسے مجھے ٹائم کا بتا تھا چھ بچ کے تیتیس منٹ پہ افتار ہوتا ہے لیکن میں اس پہ میں نے نا وہ یقین نہیں کیا اور میں نے ازان پہ جو انا آفتار کیا ہے پہرے بہن پر اس ساتھ میں نے ایک اپنا بہت سارا خیال حکی کا تتر رہ جی اللہ حافظ اللہ حافظ پاکستان پاکستان پاہندہ بات پاکستان زندہ بات زندہ بات